رب السماوات والأرض حل تعلم لہو سمیع اس کا تعرف اسی کی زبان زمین آسمان کا شہنشاہ رب لارڈ کو کہتے ہیں پالنے والا بھی اس کا ایک مطلب ہے لیکن رب کا اصل مطلب ہے لارڈ مالک مالک زمین آسمان کا اکیلا شہنشاہ کوئی ہے اس کے برابر اللہ لا الہ الا ہو کوئی ہے اس کے سوا معبود کیسا الحج ہمیشہ زندہ ہمیشہ زندہ رہنے والا کیسا القیوم ہمیشہ قائم ہمیشہ قائم رہنے والا وقت کی قید سے آزاد زمانے کی قید سے آزاد زمان و مکان کی قید سے آزاد شکر اور صورت کی قید سے آزاد رنگ و بو کی قید سے آزاد مشرق اور مغرب کی قید سے آزاد شمال و جنوب کی قید سے آزاد ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد طاقت کیسی؟ لا تاخده سنع ولا نوم نیند سے بھی پاک ہے اونگ سے بھی پاک ہے بادشاہی کیسی ہے؟ ملک کیسی ہے؟ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ساری زمین آسمان کا اکیلہ مالک حیبت کیسی ہے؟ مَنْ دَلَّذِي يَشْفُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِ کوئی اس قسام نے دم نہیں مار سکت علم کیسا ہے؟ دیکھو جس کی کرسی اتنی بڑی ہو وہ خود کتنا بڑا ہوگا وہ کرسی سے کموتاج نہیں پاک ہے تو جس رب کی کرسی وہ کرسی سے پاک ہے بیٹھتا نہیں ہے بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے حرکت و سکون سے پاک ہے تقدیم و تقدم و تاخر سے پاک ہے لیکن اپنی حیبت کے لئے وَسِّعَ قُرُسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی کرسی نے ساتھوں زمین آسمان کے اوپر سایہ کیا ہوا کیا ذات ہے اس کا عرش عرش کے ایک کونے میں ایک کونے میں عرش کے ایک کونے میں ایک کونے میں ایک سمندر ہے جس میں جو جب ایک موج اٹھتی ہے تو اس کا والیوم سات زمین آسمان کے برابر ہوتا ہے تو کیا خلاق ہے وہ کیسا بنانے والا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا تھکن سے پاک وَهُوَ الْعَلِشُ بُلَندُ پَسْتِي سے پاک العظیم عظیم شٹپن سے پاک جہل سے پاک لَهُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَا زمین سے لے کر آسمان تک اکیلا شینشاہ زور سے بول میری طرح یا آہستہ بول آپس میں یا سرگوشیوں میں بول کان میں یا ہونٹ بند کر کے دل کی دھڑکنوں سے بول تو تیرا رب دھڑکن کی آواز بھی سنتا ہے اور پست اور بلند بھی سنتا ہے اس ساری دنیا کٹھی بولے لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحِيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَتْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ وَذَكَرَكُمْ وَأُنفَاكُمْ سارے معنی گنوائے حدیث کے معنی گنوائے ہیں اول آخر زندہ مردہ مردہ بڑے جوان کالے گورے مرد عورہ چھوٹے بڑے خوشک تر جن انسان تم سارے کٹھے ہو جاؤ فَسَأَلُونِ اور سب ہم اللہ سے مانگیں اب مانگنے کے لئے اگر لائن میں لگے وَتَوِی ہزار سال بعد بھی باری نہیں آمونی میرا رب کہتا ہے کٹھے مانگو کٹھے ایک دم جو مانگا تو شور اس وقت دنیا میں چھ ہزار دس زبانیں بولی جاری ہیں چھ ہزار دس ہزاروں مٹ گئیں ہزاروں پیدو ہونے والی ہیں ساری دنیا کے مرد عورت جنات اپنی زبان میں مانگیں اور گونگے بہرے بھی مانگیں یہ ایک شور اور ہنگامہ ہوگا میرا رب کہتا ہے تیرے رب کا سننا اتنا کامل ہے کہ ہر ایک کی ہر ایک کی درخواست الگ الگ سنے گا اور اسے کوئی دھوکہ نہیں لگے گا خطرنا يَسْمَوْ زَجِيجَهُمْ بِاخْتِلَافِ لُغَاتِهِمْ وَلَهْجَاتِهِمْ وَلَا يُشْغِلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ وَلَا يُلْهِهِ قَوْلٌ عَنْ قَوْلٍ وَلَا تُغَلِّتُهُ قَثْرَةُ الْمَسَائِلِ تم سب کا اکٹھے بولنا اسے غلطی میں نہیں ڈالتا اسے پریشان نہیں کرتا وہ یہ نہیں کہتا کٹھے بولنا شروع کر دیا ایک ماں کے دو بچے کٹھے بولیں تو ان کی بٹائی شروع کر دیتی ہو ایک ایک تب وہ لو کٹھے شروع ہو گئے ہو میرا رب کہتا ہے تم کل کائنات اکٹھی بولو تو تیرا رب سننے میں اتنی طاقت رکھتا ہے مَا يَقُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعْهُمْ تین نے کنڈی لگائی کوئی نہیں وکھنالا اللہ نے آواز لگائی چوتھا میں ہوں وَلَا خَمْسَةٍ پانچنے پردے کے رائے وہی نہیں ہے ہمارے ساتھ اللہ نے اعلان کیا إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ چھٹا میں تیرے ساتھ ہوں وَلَا آدَنَا مِن ذَلِك ایک ہو جاؤو یا دس ہو جاؤ وَلَا اَخْتَرِ إِلَّا هُوَ مَعَاہُمْ تیرے رب تیرے ساتھ ہے یُمْسِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ انتَزُولَ زمین آسمان کو تھامے ہوئے ہیں یُخْشِ لَيْلَ النَّهَار دِن اور رات کے نظام کو چلا رہا ہے الشمس وَالْقَمْرَ وَالنُّجُوم مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ چاند سورت ستاروں سیاروں پر حاوی ہے اور اس سارے نظام کو چلانے میں نہ وہ غلط ہی کھاتا ہے نہ کس سے مشہورہ لیتا ہے نہ اس کو کوئی مشیر ہے نہ اس کو کوئی وزیر ہے وہ ہر قسم کے عیب کمی سے پاک اللہ ہائیو میرے عزیزو بچوں اللہ کو تو جان ہمارے معاشرے میں تو اللہ کہتے ہیں نہیں خدا کہتے ہیں میں اپنے ہر بیان میں شور بچار ہوں ارے بھائی اللہ کہنا تو سی کو خدا کہتے ہو خدا کہنا کوئی منع نہیں فارسی کا لفظ ہے لیکن انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے خد آ خد آ دو لفظوں سے بنا ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو اور اللہ کیا ہے تمام صفات پر حاوی لفظ ہے اللہ چونکہ اس تو خود اپنا نام ہم تجویز کر کے دیا اللہ ہو لا الہ الا ہو الف لام مین اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ ہو نور السماوات والارض اللہ ہُلَّذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ ہُلَّذی يبدأ الخلق ثم جعیده اللہ ہُلَّذی خلق سبا سماوات ومن الارض مثلہن هو اللہ ہُلَّذی لا الہ الا ہو هو اللہ ہُلَّذی لا الہ الا ہو الملق القدوس قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفبا احد خدا نہ کہا کرو اللہ کہا کرو اللہ کہا کرو کہو اللہ پھر کہو اللہ ارے زور سے کہو آج کے بعد خدا نہ کہنا اللہ کہنا کہ لفظ اللہ میں جو نور ہے وہ خدا میں نہیں ہے پھر لفظ اللہ میں ایک خاص چیز ہے جو کائنات کے کسی لفظ میں نہیں گرامر کے لیے آسے ترقید کے لیے آسے فیسوس اپنی کیا کچھ ہے ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے کسی لفظ میں نہیں کسی لفظ سے حرف نکال دو حرف نکال دو تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے ایک نکالو یا دو نکالو اس کا مطلب وہ ہل جاتا ہے وہ لفظ سر ہے خدا ہلے لو خدا اس کا آپ خا نکال دو خا خا نکال جائے پیچھے بچے گا دا اور دا اردو فارسے میں کوئی لفظ نہیں پشتو میں ہے پتھان کہتے ہیں دادے 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 ٹھیک ہے اس کا دال نکال دو تو پیچھے بچتا ہے خا اور خا بھی اردو پنجابی میں کوئی نہیں وہ بھی پشتو ہے وہ پتھان کہتے ہیں خا 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 ٹھیک اس کا علف نکال دو تو وہ خد بن جاتا ہے خد تو خد اس کو کہتے ہیں یہ جگہ کو عربی میں خد کہتے ہیں تو میں نے صرف لفظ خدا میں آپ کو اپلائی کر کے بتایا کہ جب حرف نکلتا ہے تو مطلب کیسے بدے ہیں جمیل خوبصورت جیم ہٹا دو میل بن گیا یا میل بن گیا میم ہٹا دو جیل بن گیا یا جیل عربی میں نسل کو کہتے ہیں اور یا ہٹا دو تو جمل بن گیا یا جمل بن گیا جمل اونٹ کو کہتے ہیں کس طرح مطلب بدلہ ہے ایک حرف کے نکالنے سے اللہ اللہ علف لام لامہ یہ میں نے علف ہٹا دیا تو اس کو جھولنا چاہیے مطلب دائیں بائیں ہونا چاہیے یہ اب پیچھے کھڑا ہوا ہے لِلَّا تو میرا رب قرآن میں کہتا ہے لِلَّا ہِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اب دیکھیں علف کے نکلنے سے کوئی فرق نہیں پڑا اب یہ لام گیا پیچھے بچ گیا لَهُ تو قرآن کہتا ہے لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تھی اب یہ لام گیا آخری لام تو پیچھے بچ گیا الَاہ تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ اِلَاہٌ وَفِي الْأَرْضِ الَاہُ اور اس سے بھی عجب یہ علف بھی گیا یہ لام بھی گیا یہ لام بھی گیا پیچھے بچیا کی ہا کی پیش صرف پیش کی آواز بچی ہا ہا تو جب ہم نے قرآن دیکھا تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہوں جب آپ نے ہا کو باقی رکھا تو بھی اشارہ اللہ کی طرف اللہ لا الہ الا ہوں جب آپ نے علف اور لام نکالا تو پیشے لہو بچا تو اللہ نے کہا لہو ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جب آپ نے علف نکالا تو پیشے بچا لِلَّا تو قرآن نے کہا لِلَّاہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جب آخری لام نکالا تو بچا الہ پہلا لام تو اللہ تعالی نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ کتنا فرق ہے خدا اور اللہ میں تو میرے عزیزو آپ بڑوں سے بھی آپ کے استادوں سے بھی بچیوں سے بھی آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ کہنے کی عادت ڈالو اور اللہ کے واسطے اللہ کو پہچانو تب جا کے اس کے عمر کو پہچانو کہ وہ کون ہے کیا کہتا ہے